بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے انگلہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوش نصیب فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی بارہ بجے ہیں تو چارہ لینے کے لئے گھر سے نکلیں میں اکارہ سے واپس جمعہ والی دن آیا تھا وہ بھی تقریبا ڈائی کی بجے پہنچے تھے گھر تو کچھ تکاور تھی کچھ حرارت حرام کی ہے تو کل کا پورا دن ہمارا ہانے وال میں گزرے وہاں بجے کے ساتھ کچھ کام تھا وہاں جو کرنے والا تھا وہ کر کے آئے ہیں ادھر بھی پورا دن لگ گیا تو آج چارہ کے لینے کے لئے نکلے ہیں تو اس لئے لوگ بھی شروع کیا تو آج کی جو روٹین ہوگی وہ بھی آپ دونسوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو ابھی تو صرف گندم کی طرف چکل لگانے کے لئے ہم نکلیں ہیں لڑکا لگا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں ڈال لے گا تو پھر اس کے بعد جو ریڑی ہم لے کے ہیں ابھی نکال کے بائک پہ تو اس پہ رکھیں گے پھر لے کے جائیں گے گھر میں انشاءاللہ ہماری گندو میں وہ اگلے ویگے تک ہے اور ساتھ یہ ہمارا چارہ ہے کافی خوبصورت منظر ہے ادھر کا یہ کچھ پودے چھوڑے ہوئے ہیں سرسوں کے یہ جی پیرے دار کھڑا ہے یہ دیکھیں اور یہ دو انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان دونوں کے نیچے انڈے ہیں ایک یہ بیٹھی ہیں اور یہ اور یہ ان کا پیرے دار ہے اور یہ ہمارا چھوٹا بیلدہ ہے جو گھر میں پھلا لاتا اے اے کیا ہے کیا ہے کیا لگاو اس ادھر لگے گی ادھر لگے گی تیرے یہ اگلے ماہ کی چودہ یا پندرہ تک کے بچے نکلیں گے کیونکہ چاریس دن ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ بچے نکالتے ہیں تو ہر سال ہم ایک ہی بتخ بٹھاتے تھے انڈوں پہ تو اس دفعہ میرا مور تھا کہ بچے کچھ زیادہ ہوں کیونکہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے گوشت بھی کافی مزے کا ہوتا کھانے کا تو مزا آتا ہے تو اس دفعہ ہم نے دو کھانے بنائے ہیں اور دونوں کا لگ لگ بٹھایا ہے تو دیکھیں الگ ہیر کرے گا کب تک نکلتے ہیں دوپیر اس وقت نہ آیا ہوں کپڑے چینج کی ہیں تو نماز پڑی ہے زور کی تو اس کے بعد کچھ نید آئی ہوئی تھی نہ آنے کے بعد تو تھوڑا سا آرام کی ہے تو ابھی اثر کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا باہر کا محول دیکھنے کے لیے پھر دوبارہ نکلیں کیونکہ ایک صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد ہو جو یہ اثر کے بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ باہر کا محول کافی زبردست مزا آتا ہے گم کے تو اسی لیے انہی دو ٹائم ہوں میں صبح کے وقت تو بہت کم آتا ہوں تو اس ٹائم تو لازمی ایک چکر تو میرا لگتا ہے اس طرف اپنی زمینوں کی طرف تو بس یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی اچھی لگی ہو تو لائک شئر ضرور کرے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ ہمارا کیسا لگا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اور اپنا بھی بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ